موسیقی نمسکار پھر پیسہ بولتا ہے میں آپ کا سفاغت ہے میں آننس ٹینیوہسن آج مارکٹ بہت تیزی میں ہے اور اوپر چڑ رہی ہے 21500 کے اوپر چل رہی ہے مارکٹ اور اس کا کارن یہ ہے کیونکہ نفٹی بینک بھی بہت اوپر ہے نفٹی بینک لکھ بک 350 پائنٹ اوپر چل رہی ہے نفٹی 150 پائنٹ اوپر چل رہی ہے اور بہت سٹرانگ چل رہی ہے میں نے آپ کو کئی بار بولا ہے کہ مارکٹ میں ابھی کوئی نیگٹیو نیوز نہیں ہے مارکٹ کو نیچے پش کرنے کی سو اگر مارکٹ میں کریکشن آتی ہے تو بھی جلدی سے واپس مارکٹ اپنا ہائی پوسیشن میں آ جائی لیکن ہم ایکسپنسیو سٹاکس نہیں کرید سکتے کیونکہ اگر آپ ایکسپنسیو سٹاکس لے لیے تو کئی سال کے لیے آپ کو رٹرن نہیں ملے گا جیسے میں نے میرے سستر چانل میں ٹاٹا سٹیل کی بات کی تھی دوہزار آٹھ میں دس روپیہ کے اشعر ہزار روپیہ میں ٹریڈ ہوتا تھا لیکن انہوں نے ایک بڑے گلتی کر لی کہ انہوں نے کورس کی اکویسیشن میں بہت دام کمائی اور اس کے بعد ایمیریٹلی یورپ میں ریزشن آئی تو وہ آل بیٹراس بن گئی تو اس کے ساتھ دام گرنا شروع کیا لگ بک دو سو پچاس تک گئی مارکت ٹاٹا سٹیل بہت اچھا کمپنی ہے بہترین کمپنی ہے لیکن گلت سمیہ میں آپ نے انٹری ماری تو آپ کو نقصان ہو سکتی ہے لگ بک دس سال بعد ہی وہ آزار روپیہ واپس کراس کی آج اس کا سب ڈیویشن ہو گیا ایک سو تیس روپیہ میں ہے پھر بھی پندرہ سال کے بعد آپ کو صرف تیس پرسنٹ کا ریٹرن ملے گا تو ایک اچھا کمپنی کو بہت ایکسپنسیو پرائس میں لینے سے بھی آپ کو ناشٹو ہوگا اسی لیے میں بولتا ہوں انڈستان یونی دیور یا نیسلے یا ایشن پینٹ ایسے کمپنی کو مچ ہوئی ہے کمپنی بہت اچھی ہیں لیکن ویالیویشنز بہت ایکسپنسیو ہیں اگر آپ فس گئے تو کئی سال کے لیے آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا جیسے ہاورٹ مکس نے ہم کو سیکھا ہے کہ اچھا برا نہیں ہوتا ہے دام ہی اسے اچھا 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 یا برا اچھا کرتی ہے تو دام پہ دیان دیجئے اور ورکوٹ کیجئے کہ اس اچھا کو کس دام میں کنسیڈر کرنا ہے تو اگر دام بہت کم ہے اچھا ہے آپ کنسیڈر کر سکتے ہو آج بھی کنسیڈر کر سکتے ہو جیسے ٹاٹا کیمیکلز کنسیڈر کر سکتے ہو لیکن اچھا کمپنیاں دام بہت زیادہ ہے کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ دام بہت زیادہ ہے جیسا ٹاٹا کنسیڈر ہے وہ ہیرہ جیسا ہے لیکن ہیرہ سے بنا ہوایا سوئی ہے سوئی کو لے کے آپ آنکھ میں چوب نہیں سکتے تو آپ ٹاٹا کنسیڈر کیجئے لیکن ٹاٹا کیمیکلز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کیا ایسا کیوں میں بولتا ہوں ٹاٹا کیمیکلز سے ہی سالٹ اور کنسیڈر دیویشن کو لے کر پیسہ دے کے اس کو ٹاٹا گلوبل کی برانڈ سے مرج کر کے ٹاٹا کنسیڈر نام کا ایک بڑا کمپنی کڑا کیا ہے تو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کیا ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یا کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں تو آج کا حال کیا ہے اگری نیا سال آنے والا ہے اور اس نیا سال میں دو کیمپس ہیں ایک کیمپ یہ بولتی ہے کہ امریکہ میں ریسیشن نہیں آئے گی ریٹ کٹ ہوگی جروم پول نے بول دیا کہ تین بار ریٹ کٹ ہوگا تو مارکٹ سمجھتی ہے چہ سات بار رینٹ کا ریٹ کٹ ہوگی اور مارکٹ اوپر جاتے ہی رہے گی دوسرا یہ کیمپ یہ بولتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اگر ریٹ کٹ ہوئی تو انفلیشن واپس آئے گی جیسے ریٹ سی میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے سارے کارن سپلی چین کی ڈسٹرپشن ہو رہی ہے تو آپ کو سوادان رہنا چاہیے سو میں سوچتا ہوں کہ یہ دونوں میں کسی بھی چیز کی ہونے کا سمباونا ہے ہو سکتا ہے کہ ریسیشن نہ آئے ریٹ کٹ ہو جائیں اور سب اچھا رہے ہیں ہو جائیں کہ اس کے باوجود ریسیشن آئے اور پرشور ڈالے یا تیسرا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہی در ریسیشن آئے نہ گروت آئے اور انفلیشن بہت جلدی نیچے آئے نہیں آتی ہے تو ریٹ اوپر ہی بھرکر آ رہے گی بہت دنوں کے لیے ریٹ اوپر ہی رہے گی ساڑھے پانچ سے تین ٹائم کٹ کرنے سے فونے چار ہوگا رینٹ 4.75 اور وہ 4.75 اگر یہ سال کے لیے وہی رہا تو بہت ہائی ریٹس ہے بہت سارے ایسے زومبی کمپنیز ہیں امریکہ میں جو بینک رپٹ ہو سکتی ہیں تو گیس مارنا بہت مشکل ہے اور سو گیس مار کے انبسمنٹ ہم کو نہیں کرنا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے ایونٹس کیا ہو رہی ہیں کون سے کمپنیز ابھی بھی سستے ہیں اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں تو تیہ ہے کہ ان دونوں سینیاریوں میں سونے کا ادام بہت اچھا ہوگا کیونکہ ریسیشن ہوئے گا انٹرس ریٹ کٹ ہوگا سونے کا ادام اوپر جائے گا ریسیشن نہیں ہوگا ایکانومی بہت اچھی ہے پھر بھی ریٹ کٹس آتی ہے تو سونے کا ادام اوپر جائے گا ابھی تک سونے کا ادام یو ایس ڈالرس میں آل ٹائم ہائی ریچ نہیں ہوا ہے یہ اناؤنس کا ادام لگ بک دو ہزار ساٹھ یا ستر کی بھی چل رہی ہے وہ اکتیس گرام لگ بک اکتیس گرام ہے تھوڑا کم ہے اکتیس گرام ہے کونس ہے تو اگر ریٹ کٹ تین بار یا چار بار آتی ہے دو ہزار پانسو تک جا سکتی ہے روپیہ بھی نیچے گرے گی اور گولڈ کا ادام سات ہزار سے لے کے سات ہزار پانسو تک جا سکتی ہے تو گولڈ ہم کے لیے سیکرو سینٹ ہے اس سال پچھلے پانچ سالوں میں جیسے میں نے ایک ویڈیو میں بولا ہے سب سے بہتری انڈرٹن سونا میں ہی ملا ہے وہ نفٹی کو بھی بیٹ کر چکی ہے تو یہ ہم کو گولڈ میں اپنا دیان رکھنا چاہیے اور گولڈ ریلیٹڈ سٹاک میں منپورم اور مطوٹ بہت چیپ ہیں میں نے آپ کو بولا مطوٹ میکروفن میں مت انبس کیجئے اور آپ نوگوں نے کی تو آپ کو لاؤس ہوا اگر وہ دوستوں کے نیچے گیا آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو تو ہم کو دیان اسی میں رکھنا چاہیے دوسرا بات اگر ریسیشن ہوتی ہے یا ریسیشن نہیں بھی ہوتی ہے دبا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا اگر آپ کو ہلت سپاس تمہیں کچھ پرابلم ہے تو ڈاکٹر ریڈی زائیڈس کیاڈیلہ اور نیٹ کو بہت چیپ ہے میں نے آپ کو ایک بار بولا ہے آپ نیٹ کو کو کنسیڈر کرو سات سو بیس سے سات سو چالیس پچاس تک میں بولتا رہا آپ لوگوں نے سنا نہیں آج ادھر جا کے ادھر سے اٹھ کر ایک آٹ سو بیس تک پہنچ گیا ستر روپیہ ایک سٹاک کا گین پچھلے دو ہفتے میں ہو گیا اور ابھی بھی بہت سستہ ہے 13.5 times earnings تو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا تو آپ ڈاکٹر ریڈی کنسیڈر کریں آپ نیٹ کو فارما کنسیڈر کریں آپ زائیڈس کیاڈیلہ کنسیڈر کریں یہ تینوں ابھی بھی سستے ہیں اگر آپ سن فارما یا آربین دو ان سائزے کمپنی کو دیکھتے ہیں یہ کمپنی بہت سستے ہیں اور اس کمپنی کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کیوں میں آئی ٹی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ اینڈ میں بات کروں گا صبح چندرہ کا مشکلیں ابھی کم نہیں ہوئی ہیں ایکسس بینک نے کل ایک نسیلٹی میں ایک اپلیکیشن ڈالی ہے انہوں نے بولائے کہ زی لرن کا کمپنی ان کا ڈیفولٹ ہوگی ہے تو ان کو بینکرپسی کورٹ میں بولایا ہے اس کو بینکرپ ڈکلیر کرنے کے لیے تاکہ ایکسس بینک اپنا پیزہ باہر نکال سکیں تو ابھی بھی زی اور سونی کے مرجر میں پرابڑم ہے پونیت گوینکہ کو سونی ایم ڈی نہیں بنانا چاہتی ہے اپنے آدمی سنگھ کو ہی وہ ہنڈی بنانا چاہتی ہے وہ ٹسل ابھی جاری ہے اسی سمیں ریلینس اور ڈسنی کا ڈیل کتم ہو چکی ہے ٹرمشین کا سگنیچر ہو چکا ہے لگتا ہے 5149 کا پارٹنرشپ ہوگا اور ریلینس اور ڈسنی سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ نیٹورک انڈیا میں بن جائے گا تو سونی اور زی جلدی ڈیزائیڈ کرنا پڑے گا کیا وہ ڈیل کریں گے نوہی ڈیل کریں گے تو اس کا فیٹ ہم کو آج تک پتا نہیں ہے میں نے ایوی کے بارے میں بہت بار بولا ہے کہ ایوی ابھی نیسن سٹکچر ہے بھارت میں لگاتار ایوی کی پنیٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے ابھی پچھلے سال میں ایک ملین ایوی ویکلز بیچے تھے آج 1.5 ملین ایوی بیچے ہیں پچھلے بارہ مہینوں میں ہر مہینے ایک لاکھے ہو پر ایوی بیچی ہے تری ویلرز میں ایوی کا پینیٹریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے لگ بگ باون پرسنٹ پیسنجر تری ویلر ویکلز ایوی وی بیچ رہے ہیں میں چنہ میں رہتا ہوں چنہ میں اس کا اثر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بلومبگ اور وال سٹریٹ میں مہینے آئے سے انیک آرٹیکل پڑے ہیں جہاں تری ویلر کا انٹری بہت سٹرانگ ہو چکا ہے ہم کو کنسیڈر کرنا ہے تو بجاج آٹو کو ہی کنسیڈر کرنا پڑے گا ابھی وہ سلو موور ہے لیکن وہ پیتان جیسا اس مارکیٹ کو جپیٹ لے گا اور آرام سے کائے گا ایوی ٹو ویلر کا پینیٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے انسپائٹ آف سبسری کو کٹنے سے بھی اس کا اثر نہیں بڑا وہ پینیٹریشن زیادہ جا رہی ہے ابھی تین ایسے کمپنیاں جو بہت سٹرانگ ہیں ایک ٹی وی ایس دوسرا یہتر اور تری سا بجاج سب سے بڑا کمپنی ہولا ہے لیکن وہ لگاتار لاص بنا رہا ہے بل آف میٹیریل بھی ریکووری نہیں بجاج آٹو اور ہیرو موٹرز کو کنسیڈر کر سکتے ہو کیونکہ ہیرو موٹرز کے پاس ہی ایتر کا لگ بگ چالیس پرسنٹ کا سٹیک پڑا ہے ٹی وی ایس کو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہیرا کا سوئی ہے اور سوئی کو لیکھ ہیرا کا بھی ہو آنگ کو آپ چھپ نہیں سکتے ہو تو ٹی وی ایس مت کنسیڈر کیجئے آپ کو یہ بھی لگے گا کہ آپ بیٹری میں آپ امر راجہ کو کنسیڈر کر سکتے ہو یا ایک سیڈ کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہو اس کے بارے میں اپنے تمل چانل میں بہت بولا ہے آئی ٹی کے بارے میں آخر میں بول رہا ہوں میں آئی ٹی میں ڈیمینڈ بہت کم ہے تو کریکشن کی پاسیبیلیٹی ہے وہ کریکشن شورٹ کریکشن ہوگی لانگ کریکشن نہیں ہوگی تو ہر کریکشن آئی ٹی میں اینٹر کود کود نے کا ایک اپرچنی تھی تا کل آپ کو انفوسیس میں کریکشن ملاتا لگاتر اور کریکشن ملے گا کیونکہ دنیا میں چار لاکھ پچیس ہزار لوگوں کا نوکری چلا گیا ہر دن ہر گھنٹے چوبیس لوگوں کی نوکری جا رہی ہے ہائی ٹیک میں ابھی ہم نے سنائے کہ پیٹیم نے ہزار لوگوں کو برقاس کر دی ہے بائی جوس نے پانچ ہزار لوگوں کو برقاس کر دی ہے اگر آپ نے رسل سنلیس کی ہو تو ٹی سی سب کی ورک فورس کنٹریکٹ ہو رہی ہے جو بھی ریٹائر ہو رہا ہے کمپنی چھوڑ رہا ہے اس کے ری پلیسمنٹ نہیں لے رہے ہیں تو آئی ٹی میں مین پاور کنٹریکشن ہو رہی ہے یہ نیوز ہے کہ اکٹوبر تک مارکٹ واپس نہیں آئے گا تو آئی روپی کے اگنس اسی لیے ہم کو ہر ڈپ میں آئی ٹی کا اگنس پڑھے گا اگر آپ کو پرسند ہوا تو ویڈیو لائک کیجئے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا کمنٹ لکھئے ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست اور شیدہ کے پاس بیج اور اور انہیں دیکھنے کی آگ رکھ کریں ڈانی بات نمس کار جائے ہند نمس کار پیش بولتا ہے میں آپ کا سباگت ہے جانوری کی مہینے میں ٹووینڈرم آرہا ہوں ٹوینڈرم میں آپ سے ملوں گا جو بھی مجھے ٹوینڈرم میں ملنا چاہتا ہے نیچے دیئے ہوں gmail میں ٹوینڈرم mp gmail dot com میں میل بیجیں اور یا نیچے دیئے وات سپ نمبر میں ہمیں سمپک کریں بانی بات